اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا دور ناظرین بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی کو آج سائفر کیس میں دس دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے یعنی الیکشن سے صرف نو روز پہلے یہ سزا سنائی گئی ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا گزشتہ الیکشن یعنی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے صرف بیس روز پہلے جو سابق وزیراعظم تھے ان کو نواز شریف کو ان کو سزا سنائی گئی تھی گزشتہ الیکشن کی مثال کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھائے گی یا اس کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہر ملک صاحب اور عیسار رانہ صاحب ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک بات عمرے کی اور جو ہے امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھا ہوگا امید نہیں میں نے رکھا آپ میری فیملی ہیں اور میں سارے لوگوں کو کس طرح بول سکتا ہوں آپ میرے دل میں تھے اور میں نے دل سے اللہ تعالی سے دعا ممگی کہ یا اللہ جو ان کے دل میں ہے تم میرے سے زیادہ ان کو جانتا ہے ملک صاحب آپ سب سے پہلے تو اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کو اس کا سیاسی طور پر فائدہ ہونے جا رہا ہے یا نقصان جو پی ٹی آئی کا بوٹ بینک ہے اس پر کیا فرق پڑے گا اگر تو اب مجھے انسٹینٹ پوچھیں کہ اس کا اگر جلدی سے پوچھیں جلدی تو میرا حالی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اب تھوڑا سے اس کا میں کوشش کرتا ہوں جو میں سمجھاؤں آپ سے شہر کرلوں دیکھیں ہمارے ہوتا ہے پندرہ بیس فیصد ووٹر ہوتا ہے وہ اس ووٹر کی منٹیلیٹی ہوتی ہے انسانی نیچر ہے نا آپ چاہتے ہیں ہم کیوں بچے پیدا کر دیں گے بڑا ہوگے کمیشنر بھرے گا فوج میں جائے گا ڈریمز ہوتے ہیں نا تو ایک پندرہ بیس فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں یہ نیگٹیو ہے اس کا کہ وہ گری ایریا میں ہوتے ہیں کہ وننگ ہارس کون چاہم ہم جو کریں گے اس کا کوئی فائدہ ہو پندرہ بیس فیصد لوگوں کو ہر روز اس پاکستانی سسٹم میں یہ ایک ہی میسج مل رہا ہے جو چار بینے سے میں رانے کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے آگے دروازے ہیں آگے دیواریں ہیں اور دیواریں بھی جو ہیں وہ مطلب اٹھٹھٹھ فوٹر تو بھی بڑی ہیں میں اتنی بڑی دیواریں ہیں کہ ہم ہوت سیکل بھی نہیں کروس کر سکتے اور ایوری ڈی ایس اپروونگ سیم تھی تو وہاں سے یہ نیگٹیو ایفیکٹ ہے اس پارٹی کے لیے اس سے اب دوسرا یہ میوسی والا اسپیکٹ ہے اب جو دوسرا ہے نا وہ ہے بیسکلی ہمدردی والا مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنے جتنے بھی کیسیز ہو رہے ہیں اب یہ ہمدردی جو نا یہ کنورٹ ہو رہی ہے انٹو غصہ پھر ایک سٹیج آتی ہے ووٹر کی وہ کہتا ہے یہ جیتے یا نہ جیتے میں غصہ کر رہا تو میں سمجھتا ہوں اگر میں معاظنہ کروں میں سمجھا ہوں سکسٹی پرسن اس کا فائدہ پی ٹی ای کو ہوگا کیونکہ جو سپورٹر ہے جو اس کا عاشق ہے عمران ہاں کا وہ ہے وہ آج میں بیٹھے ہماری میٹنگ بھی ہو رہی تھے تو ہماری بڑی چی خاتون انکر ہیں تو میں بڑا سرپرائز ہوا میں نے تھوڑا سا چھیڑا بھی کہتی وہ تو وہ جو قیدیوں والے وہ جو ڈریس ہے اس میں بڑا خوبصورت لگے گا تو جو محبت ہے وہ تو آرگومنٹ سے نے ابھی جو کہا نا کہ ہمدردی کا آہ اس کو عمران خان کو فائدہ ہوگا پہلے میں یہ چاروں کی ہمدردی پیدا کیوں ہوئی یا ہوتی ہے لیکن سائفر کیس تھا اور اگر عمران خان اور وہ آہ قریش صاحب مجرم تھے تو انہیں سزا ملنی چاہیے لیکن جس انداز میں کیس چلایا گیا اس سے عمران خان کو مجرم ثابت کرنے سے زیادہ ایک مظلوم ثابت کر دیا گیا جس طرح کیس کو تیزی سے کیا گیا صفائی کا وہ نہیں مل سکا کچھ میڈیا میں اس طرح کی خبریں آتی رہی کہ جس میں ایسا لگا کہ ان لوگوں کو حق چھینا جا رہا ہے تو عمران خان کو تو عدالت نے خود معصوم اور مظلوم بنا دیا یہ بہتر انداز میں بھی تو ہوں سکتا ہی تھی اور میری انداز میں بھی ہو سکتے تھی اور انہوں نے اگر کیا تھا تو اس سے تجھ گا بھی مل سکر جانے چاہیے تھی تو وہ ہمارے ہاں وہ وہ کیا ہوتا ہے وہ جو الٹرساون یہ ہمارے نظام میں نا ہر ایک جگہ پہ ایک الٹرساون لگا ہو ہے مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کا ہمیں پتہ ہے الٹرساؤنڈ سے کہ اس میں سے پی ٹی آئی کو بلہ نہیں ملے گا الٹرساؤن میں تو بتاتے ہیں لڑکا اور کہیں لڑکی ہوگی بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا عدالتوں میں ہمیں پتہ ہے کہ انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا اگر نواز شریف جائیں گے تو ان کو بریت مل جائے گی عمران جائے گا تو اس کو سزا مل جائے گی نواز شریف کو بھی تو سزا سنا ہے گی نا پچھلے الیکشن میں ابھی میں نے انٹرو الگ بھی کہ دوہزار ایٹھارہ میں جب الیکشن ہوئے تو اس سے بیس دن پہلے نواز شریف کو بھی ایسے ہی سزا سنیں گئی لیکن سزا میں ایک فرق ہے ان کو کرپشن پہ سزا ہوئی تھی ان کو ڈالکارنے پہ سزا ہوئی ہے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا بس ہتنا کہنا کافی ہے مالک صاحب ٹھیک ہے ان کو کرپشن پہ سزا ہوئی تھی ان کو امریکہ کو ڤالکارنے پہ سزا ہوئی جوتا ہے بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس نظام میں جب یہ چیزیں ساری پتہ ہی ہیں کہ ہونا کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ہمیں ریڈو کرنا چاہیے اور اس طرح کا کوئی منانے چاہیے کہ عام آدمی کا نا اعتبار برقرار رہے چیزوں کے اوپر نہ کہ یہ ہو کہ آپ جس جو مجرم ہیں اس کو اس بھونڈے انداز میں ٹریٹ کریں کہ وہ مظلوم بننے لگ جائے اور وہ لوگ کہیں کہ جی ظلم ہو رہا جاتی ہو رہی ہے ہمدردی والا فیکٹر تو ملک صاحب یہ ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ کیونکہ وزیراعظم کو ہمیشہ ان کے ٹنے اور پورا ہونے سے پہلے ہی ہٹا دیا جاتا رہی ہے ہماری تاریخ رہی ہے تو اس میں ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے ہمیشہ ہی اس سیاسی پارٹی سے مل جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو کیونکہ ہم اس وقت پنجاب میں بیٹھے میں تھوڑا سے اس کو اور طرح دیکھتا ہوں یہ جو سوسائیٹیز ہوتی تھے جہاں بے غربت ہوگی بے روزگاری ہوگی کمی ہوں گی جس سوسائیٹی میں معاشرے میں کمی ہوں گی وہاں کا جو پولیٹیکل لیڈر وہ ہوگا جو مولا جات ہوگا جو گھنڈا سا پگڑ دی نا طاقتور کیا کے کھڑا ہوگا یہ کوئی مرانہ کوئی نوا فنہم نہ نہیں ہے یہ جو نئی نسل ہے سمجھ دی بڑا بڑا ہی رو آ گیا بڑی بات کر گیا ویسے وہ رانے صاحب نے فرما دیا امریکہ مروکہ ملی اس پر اس سزا ملی ہے کہ آپ نے وہ ایک سٹیٹ سیکرٹ اس کچھ اپنے پاس رکھا ہے واپس نہیں کیا اور دوسرا آپ نے اس کو اوپن کیا ہے اس کے امریکہ قانون کی میں بات کرو باقی اسطلاح ہم وہ صحیح کہہ رہا ہے تو جو میں بات کرو یہ ہمدردی کا فورڈ نہیں ہے پاکستانی ووٹر یہ میری رائے آپ ڈسگری کارسل ہیں پاکستانی ریڈر کبیور جو ہے جو پاکستانی ووٹر ہے کبھی کمزور لیڈر کو پسندی کرے گا ہمیشہ اس لیڈر کو جب وہ جو جب للکارے کا آپ آپ دیکھ لیں زلفکار علی بھٹو کو دیکھ لیں جب پاکستانی متحدہ تھا شیح مجیبر امان اس نے بھی للکارہ تھا پاکستان کی طاقت طاقت کو للکارہ تھا وہ بہت پاپلر آدمی گیا پھر آپ اس سے اختلاف کریں یہ اس آپ کا حق ہے مریم کب اٹھی ہے بتایا مجھے مریم تب اٹھی ہے جب اس نے سسٹم کو للکارہ نواز شریف کب اٹھا نواز شریف کے بارے ہم جیسے بندوں کے خون میں لکھا ہے کہ یہ گیٹ نمبر چار کیا پونے چار سے آیا مگر جب اس نے للکارہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو یہ جو ہمدردی کا ووٹ خالی کہنا مناسب نہیں ہے پاکستان میں ہمدردی اس کے ساتھ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہے اگر آپ یہ بڑا مس پرسیپشن ہے پنجابیوں کے بارے کہ یہ یہ طاقت کا ساتھ دیتے ہیں نہیں پنجابیوں نے اگر سکسٹی پرسن یہ ووٹر ہیں یہ ہمیشہ اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے and i appreciate that i salute to the پاکستانی ووٹرز تو طاقت کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے اور اس کو ہم بڑا بنا بھی دیتے ہیں اس کا قد کاٹ بڑا کر دیتے ہیں لیکن جب وہ practically اس طرح سے کر کے سامنے آتا ہے اور واقعتاً وہ اقتدار میں آکے جب وہ تب تو ساتھ نہیں دیتے تب practically ساتھ نہیں دیتے وہ tragedy ہے نا وہ یہ بھی tragedy ہے نا یہ بھی سارا romance پھلا ہے نا خان نے مقبولیت یہ وہ بھی چار سال تم مقومت کرتے رہو تو کرنا تھا افضالتری ڈیگ کرنی تھی دس سال تم نے اکی پی کے میں حکومت کی کیا گیا ہے نظام کو کیا بدل ہے health budget بدل ہے education budget بدل ہے پنجاب پولیس بدلی ہے پنجاب میں سب سے طاقتور اس کی قومت رہی ہے اٹھانوی ترمیم کے بعد اور حالت یہ تھی کہ سابق وزیراعظم پاکستان اٹھانوی ترمیم کے بعد پنجاب میں اس کی حکومت ہے اور ایک اے ایس ای اس کی ایف آئی آنی درج کر رہا ہے کہتا ہے مجھے چار گولییں لگئے میری ایف آئی آئی درج تو یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنا مقبول آدمی اتنا politically مطلب آنکھیں بند by 96 سے political struggle شروع کی دس یارہ سال آپ نے کے پی کے میں حکومت کی نہ آپ کو پاسنگی دادی نظام کا آج تک پتہ لگا ہے نہ آپ کو پولیس کا پتہ لگا ہے نہ آپ کو ریاست کا پتہ لگا ہے ہر جگہ مار کھا رہے ہیں ان سے لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا رانہ صاحب کے کارکردگی کے باوجود دوہزار اٹھارہ میں جو ووٹ ہے وہ نواز صریف کے اگینسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ٹھیک ہے وہ رگنگ والے معاملات علاقے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک اچھا خاصہ موجود تھا کیونکہ لوگ اس وقت جس تبدیلی کو دیکھ رہے تھے وہ ٹو پارٹی سسٹم کے خلاف بھی تھا وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی نیا چہرہ آئے اور یہ جو پرانا سسٹم ہے پرانے چہرہ دل بدل کر آتے ہیں ان کو ختم کیا جائے تو نیا چہرہ ٹرائے کیا جائے تو بہت سارا ایک بڑا طبقہ یہ بھی تھا کہ جو چاہتا تھا کہ چلے لیٹس ٹرائے ٹھیک ہے تو کارکردگی پھر وہاں پر تو سٹینڈ نہیں کی نواز شریف کے لیے تو پھر اب جب عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو ہم کارکردگی کی بات سن کر رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو بھی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں نکالا گیا تھا اور عمران خان کو بھی نہیں نکالا گیا اب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت جو جو دو دفعہ ختم ہوئی وہ بھی کارکردگی کے اوپر نہیں تھی حسین شہید سوروردی کی بھی کارکردگی پہ نہیں تھی اس کے پیچھے کچھ اور ہی فیکٹرز ہوتے ہیں اور میرا پیارا حاجی ملک تاہیر صاحب جو ہیں اب میرا دل کرتا ہے انہیں حاجی کہوں کیونکہ اب یہ پکے مو سے جھوڑ بول سکتے ہیں پہلے نہیں بولتے تھے ابھی تھوڑا ہے کوکثر ہے دو کو اور کر رہا ہو تو پھر ذرا بہتر ہو جائے گا لیکن اصل چیز یہ کہ یہاں پہ یہ آ کے اڑ جاتا ہے نا یہ بات بلکل ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ وہ کہہ نہیں پا رہا ہوتا تھا جو کہنا چاہتا ہے مثال کے طور پر کہ جی اس کو گولیاں لگی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی اب کیوں نہیں ہو سکی یہ نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے نا کیوں کہ یہاں پہ آ کے ہم پتھر کے ہو جاتے ہیں میں بھی پتھر ہو جاتا ہوں تو میں نہیں میں آگے چلتا ہوں میں تو جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اس کیس کے اندر یہ کیس بڑا سیدھا سٹیٹ تھا کہ بھی سائیفر ہوا سائیفر لہرائیا گیا سائیفر چوری ہو گیا عمران خان ذمہ دار آپ اسے سزا دے دیں لیکن آپ نے جس طریقے سے سزا دی جس طرح ان سے صفائی کا حق چھینا گیا جو بھی اطلاعات آتی رہی اس سے آپ نے کون سی خدمت کی مجھے یہ بتائیں تو اس سے خان کے ووڈ بینگ میں فرق پڑھ گیا میں بتا رہا ہوں اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں باجوہ صاحب نے ایسے کیا تو چلے اگر عدالت نہیں بولا سکتی تو باجوہ صاحب کے تو اتنے اینکرز دوست ہیں جن سے وہ مل کے اپنے دل کی بات کہہ کے پھر کلوا بھی دیتے ہیں تو اس کی وضاحت آنی ضروری ہے کہ جو شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ تو اسی دومے بندے تھے پتر بن جو تو یہ اس کی وضاحت آنی ضروری ہے باجوہ صاحب کے کہنے پر چوری کیا نہیں وہ جو بھی ہے میں تو یہ میں میں تو ان کے ساتھ نہیں کھڑا میں تو میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا ملکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو ابھی ان کو ذرا دودھ کا دودھ پادی کا پانی ہو جانا چاہیے کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے اب آجیں فائدہ و نقصان کی طرف تو ماملہ بہت ذرا خوشک ہو گیا تو میں ویسے آپ کو ایک ملکہ صاحب گاؤں میں نے آگیا سلاب تو سب اپنا سمان اٹھا کے نہ بھاگ رہے تھے تو ایک میرے جیسا میرا سی چھت پہ بیٹا ہکا پی رہا اور گانے گا رہا تو کسی نے کہا کہ رانیا اور سلاب آگیا پاجہ سمان چکا ان نے کہا گربت کا آج ہی مزا ہے نہ سڑکون کچھ ہے نہ سی چکے پاج نہیں ان کا بات چھوڑا گیا آپ نے ان کے پاس ہے کیا جس کا فائدہ اور نقصان ہو ان کے پاس آپ نے ان کی قیادت گرفتار جو امید ہوا رہے وہ بیچارے بھگوڑے بھاگتے پھر رہے چھکتے پھر رہے آپ جو کاغذات آپ کے ان سے چھینے گئے اور جو کچھ ہو رہا ہے ایک طرف میاں نواشیف کے ساتھ لے پورا پنڈال سج جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ذمہ دار خود امران خان نے سن لیجے نا یہ تو ذمہ داری بات میں کریں گے پہلے میری بات سن لیں میں تو ذمہ داری کہ تو آپ چیف جسٹس ہیں آپ نے سزا دینی ہے میں نے نہیں دینی میں نے تو اپنی بات کرنی ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ امران خان ذمہ دار ہیں تو آپ کو چاہیے آپ ڈیالا جا کے نا ان کو فاسی دے دیں لیکن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف نواشیف صاحب کے لیے سارے رستے کھولے میں وہ جہاں چاہتے ہیں جلسہ کرتے ہیں ان کو ہیلی کوپٹر بھی ملتا ہے وہ جناب پہلی پیٹ پہ بھی اترتے سار ایک طرف آپ کسی کو ریلی بھی نہیں نکالنے دے ایک طرف آپ نے ان کا سانس اتنا بند کیا ہے کہ آپ ان کے بندے پکڑ لیتے ہیں تو اس میں انہیں فائدہ اور نقصان کیا ہونا ہے اور یہ میری بات لیکھ لیں کہ وہ سہدے ستمگر میں گھر میں رشت کے مارے زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پہلے اگر کوئی الیکشن تک ان کے بندے پہنچ گئے جو میرا حجی ملک بھی کہتا ہوتا ہے اکثر تو پھر یہ بھی بڑی بات ہوگی کہ وہ الیکشن تک پہنچے ہیں وہ یہ دیکھیں نا کوئی نہیں پہنچے اس سے زیادہ طاقت کا ترجمان کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور رونا دونے اس پہ رکھ تو وہ لگ بات ہے کوئی نہیں پہنچے اچھا رہی ایماندر کے بات ہے میں نے آج رو دھوکے ملک کی آنکھوں میں آسونی لانے دی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اسے رونا دونے سے ڈر لگتا ہے ہاں لو پوگر دو میں اس کر رہا تھا میں ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں لیکن ایک بات یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد آپ ملک صاحب کے ساتھ جائیے گا ہمیں نا بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم جیت گئے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہم جیتے نہیں تھے ہارنے والا جیت گیا اور وہ وقت بتاتا ہے اور وقت بتاتا ہے برسیتنا کوئی ملک صاحب یہ ہم نے دیکھا نیئر پاسٹ میں کہ نواز شریف پر کیسز بنے ایسا ہی بنے اور بیس دن پہلے الیکشن سے بیس دن پہلے نواز شریف کو بھی سزا سنائی گئی لیکن اگلے الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ریپرس ہو گیا تو کیا عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا نہیں وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہی بات ہے کیونکہ تھوڑا سا میں مطلب آج ذرا اچھا مسلمان وہاں ذرا دل لیں کرتا وہ ذرا تھوڑی منافقت مطلب میں کہہ رہا ہے آج میں کم منافقت کروں گا ہی بات ہے کہ شایر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آج میں تازہ تازہ عمرہ کر کے ہوں لہذا کم منافقت کروں گا مجھے موقع دیا ہے اس طرح ہی ہے جس طرح میں پاکستان کو جو تین دفعہ وزیراعز بنا ہے تو کسی نے اس سے پوچھا جلتے ہیں طریقے سے بات کر لیتے ہیں یہ تو آپ اچھا مدے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں فلم وہی ہے صرف یہ ہے کہ ایک پیسے لے کہ ہی رو کو ایک ہے وہ کہتا ہے نی 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 نا رائی تو ہلو بھئی رو بان جا اینک تیری منیلی کر دینا ہے طاہر ملکہ تائیلا دے تو بھٹر بان جا تو اس کو گالی نکال دے یہ اچھی اردو بول لے گا اگلی دفعہ مجھے کہتا ہے تم اچھی اردو بول لوگے یہ گالیاں نکال لے گا کچھ نہیں بدلا دو زارہ اٹھارہ میں بلکل ایجو سیٹ سولہ جولائی دو زارہ اٹھارہ میں نوازی کو ایک جلائی کو ایکٹ دس سال کی قید ہوتی ہے ہر مسلم لیکی کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ جو عدالتی نظام ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ججز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اب مجھے صرف بتا دو فرق کیا پاڑا ہے جہاں پہ پی ٹی لکھتے تھے ہم پی ٹی کہتے تھے یہ انصاف ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ پی ٹی کی جگہ آپ لگا لو مسلم لیک لکھ دو جہاں پہ عمرانہ ہم 2018 میں لکھتے تھے وہاں نواز شریف لکھتے تھے یہی ہے اچھا یہ جو ون لاس کی بات ہے یہ جو روم اپنے نانہ ٹی بندوں نے کہ یہ ایسی ہوتا ہے اسٹری ہوتی کچھ نہیں ہوتی سیدھی بات ہے یہاں پہ ایک سٹرگل ہے ایک ایک پاور ہے ریاست کی کتنے لوگ آئے بھٹو آیا زرداری یارہ سال جیل میرا سول وردی سول وردی ویری گریس فول مین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے شیح مجیب شیح مجیب اس پارٹ آف عوامی لیگ وہ پاکستان کے سادرہ اسے اگر تلہ کیس میں پانچیکی سزا مل گئی یہ دنیا کی شاید واحد ریاستہ ہے جو ا آپ نے چھے وزارعظم سابق کو ابھی میں وزیر خارجہ قریشی نہیں کرنا وزیر خارجہ ظلفکار علی بھٹو نہیں گن رہا صدر پاکستان زرداری نہیں گن رہا وہ گو کے اس سے پہلے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ نظام وہی کا وہی ہے جو میرا کرٹیسیزم ہے نا عمران حان پر وہ طریقہ انصال پر وہ یہ ہے کہ آپ نے مقبولی ہو تو رومینز کے ساتھ معاشرہ پرنے ہیں سیاست یہ ہے کہ آپ کچھ لیں اور کچھ دیں اور آپ روزنگ پر ایم این نے آپ نے سارے چھوڑ دیئے پجاب آپ نے چھو دیا اب حالت ہی ہوگی کہ پارٹی بھی چھوڑ گی نشان بھی چلا گیا آپ کے کینی ڈیٹ بھی دیئے یہ کیا کہاں کی مقبولیت ہے مقبولیت تو ایک ایسی پاور ہے کہ آپ اس نظام سے کچھ لیں آپ تو دے ہی رہے ہیں کنسسٹنٹی دے رہے ہیں تو مالک صاحب اس ساری صورتحال کے تناظر میں جو ووٹر ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت مقبول جماعت پی ہے تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے تو اس کو تو جواز نہیں مل جائے گا اور اگرچہ کہ اپارٹ فرم دس کے وہ آزاد امیدواروں کی ایک لسٹ لگ چکی ہے اور پی ٹی آئی ایک طرح سے کلیکٹیب لی آپ کو کئی نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ سٹرنٹن نہیں کرے گا پی ٹ میں تو پی ٹی آئی کی سیاست کا سہرہ فائدہ ہے طاقت ریاست کو ہو رہا ہے کہ وہ پوچھے کس طرح وہ اس طرح ہو گا کہ جب آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تین ہزار دو سو ارتالیس ازاد امیدوار لے آئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ازاد امیدوار ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ میں نے پیسے کتنے لگائے میں نے اسیچوں کو کس طرح پکڑنا ہے آپ تو کسی امبریلہ بھی نہیں ہیں ہم کیوں جنرلسٹ ہیں کہ ہم وی لوگ کریں گ تو آپ تو کسی کا حصہ نہیں ہیں تو ازاد امیدوار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ پاکستان کو انیس سو پچاسی میں لے گئے ہیں اوپر جنرلزہ بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تیل سارے امیدوار لاؤ سیاسی جماعت خنم کرو میرا ایک حکم چلے گا میری ایک آنکھ سے ایسے میں نے ادھر کیا سارا ادھر چلی رہا ہے سارے سو ادھر چلی رہا ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی اے کی جو کمزوری ہو رہی ہے جو ان پر جو پریشر لی ہے جو ان اگری کرتے ہوں گے ملک صاحب کی بات نہیں میں آجی ملک صاحب کی ہر بات سے آجی اگری کرتا ہوں یہ تازہ تازہ انہوں نے تواب کیا تو یہ کہہ رہا ہے نہیں کل میں واپس آجا ہوں نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پکی آئی شرنگ کرنویز تھوڑا وقت لگے گا انہیں پاکستانی ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا ابھی ان کے اندر شیطان کی ویبریشن نہیں آ رہی ہے پہلے آتی تھی نہیں دیکھو نا جب رانے کے سامنے بیٹھو تو شیطان تو خوراں آجا تھا میں تین دن شیطان سے دور رہا ہوں بڑا اداس رہا ہوں یہ کنگریہ مارا تھا تو شیطان نے کہا تو ایسا نمارے گا ہی ہے انہوں نے کہا یاد آسیت رہا ہے رانے تھے نا میں کہا نہیں اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا ایونٹ جو ملک کہہ رہا ہے ارخص کیوں ہوتا ہے بار بار ہم اسٹیبلشمنٹ کے خاتے ڈال دیتے ہیں ساری چیزیں یہ اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے جی ہر دفعہ الیکٹر پرائم منسٹر جو ہے اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ یوں کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ یوں کرتی ہے اب بھی عمران خان کے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے پڑی ہے مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ یہ جتنے بھی مقدمات بنتے ہیں ان کی بیک گراؤنڈر سیاسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کے پیچھے سیاست کار فرما ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کے پیچھے مخالف سیاست دان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جب آپ خود اس کا حصہ ہیں آپ اس پولٹیکس کا حصہ ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کوئی کچل کے بھٹو صاحب کے فانسی کے اوپر جن لوگوں نے مٹھائی ہے باٹی اب وہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں جاول حق کو جنہوں نے اپنا روحانی باپ کہا آج وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا بورٹ کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے اسی طرح میں عمران خان کے لیے کہتا ہوں کہ اس نے اپنے دور میں اگر وہ مریم کو نہ گرفتار کرواتے وہ ان کو زرداری صاحب کے جوہاں ضرورت تھی بھائی آپ کو اچھی ایک زیمپل سیٹ کرتے نا آپ تو کوئی اچھے رستے دیکھے جاتے جو آپ نے بویا آج آپ کاٹ رہے ہیں چاہے غلط کاٹ رہے ہیں میں کہتا ہوں غلط کاٹ رہے ہیں لیکن کاٹ تو رہے ہیں نا اسی سرکل کا حصہ جو بویا ہے اس دور میں بدلے لینے کی خواہش اس کو کہہ رہا ہوں اور دوسری بات میں پھر آپ کو کہہ دوں کہ جو جس کیس میں عمران صاحب کو ملی ہے اس کا نیرےٹیو یہ ہے کہ اس میں امریکہ نے دھمکی دی وہ انہیں تشتز بامنی کرنی چاہیتی تو انہیں امریکہ کو جو دھمکی آئی تھی اس کو دکھانے کے اوپر سدا ملی ہے ان کو کوئی اساسے چورانے پہ ان کو کوئی ایون فیلڈ بنانے پہ ان کو کوئی پیسے غائب کرنے پہ نہیں ملی کریکٹر پہ نہیں ملی ہے ابھی جب دیکھیں گے توشہ خانہ ابھی تو تم پائنیپل کو سنبھال کے رکھو اپنے توشہ خانے کو وڑے توشہ خانہ دیکھ لو جو اس سے پہلے ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ سال پہلے کے کیس بنے ان کو تو آپ سننی رہے ہو اور جنہوں نے پانچ پانچ گھڑیاں بیچی ہے چھے چھے بی ایم ڈیو بیچی ہے رولز رائس بیچی ہے جنہوں نے نیکلس بیچی ہے اور تو پھر اونے پہلے دو نا جو پہلے کے ملتی میں سب کو پکڑو نا ہاں تو سب کو پکڑو تو میں پھڑ دیں میں پھڑ دیں آپ کا تو عالم یہ ہے غلط بات دیں نا آپ کا تو عالم یہ کہا آپ مچھوڑ پیش کر دیں تو کہتو جی نیا کو قتم کر دینا ہے پہلے چورے جو کہنے کے لیے کہ ہم نہیں علاقے میں آئے تو ہم ایسے چوکو نہیں رہنے دیں گے پہلے چورے دیں نیا وہ مقاہ دیں گے وہ مجھے بولنے ہی نہیں دیکھا اس کے مشیروں نے کہا اسے بولنے نہیں دینا کیونکہ نا تیری آفیت اس میں کہ تُو بولنے نہ دیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے کرپشن کر کے دو چھکاراں اٹھا نا تو کیوں نہیں پکڑ دیں ان کو بھی پکڑو اکیلے اس کو آپ دس سال کہہ دوئیے نا دو سو دس مقدمہ آتے ہیں میں نے اس آب آج لگایا دو ہزار بیس سال اس کو سزا مل سکتی ہے کیونکہ کلہ مجھری میں کلہ برا آدمی ہے باقی ریورس بھی تو ہو جائے گی ماضی کی اگزامپلز دیکھیں تو وہ ریورس بھی ہو جائیں گے ماضی کی اگزامپلز کو چھوڑ دیں آپ ماضی میں گم لوگ ہیں اور بدترین ماضی میں گم لوگ ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھری میں انہیں سزائیں دو لیکن سزائیں دو یہ تاثر مت دو کہ تمہاری عطلیہ کمزور ہے اور تمہیں فیصلے کرنے نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن رانے صاحب اپارٹ فرم دس آپ نے یہ بات کی کہ مخالف سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ اس سیچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے بھی ہیں کہ جو کو خود اس زوال کا شکار کرتے ہیں وہ فیکٹرز کس حد تک انوالوڈ ہیں آج عمران خان کو اس جگہ پر لانے کے لیے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت اس کے بعد سے جب ان کی گورنمنٹ اس سے اس کے بعد ختم ہوئی اس کے بعد جو خان صاحب نے پوزیشن لی اس تمام پوزیشن لینے کا اس آج کی جو سیچویشن ہے اس میں کتنا رول ہے رانہ صاحب میں وہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیڑھ سال کے عرصے میں جو جو ڈیسین لیتے رہے خان صاحب آج جہاں پر وہ کھڑے ہیں وہ تمام ڈیسینز جو ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس کے قصوروار ہیں اس کی وجہ سے آج یہ بھگت رہے ہیں لیکن جو انہوں نے کچھ ڈیسین لیے نا وہ بیڈیا ڈسکس بھی نہیں کر سکتا جو ان کے گلے پڑے ہیں کی کہنا اگر انہوں نے اسیملیاں توڑی تو اس امید پہ ہی توڑی ہوں گے نا کہ نویہ دن میں انتخابات ہو سکتے مجھے جاؤں گا یہ غلط امید ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ہمیں آئین سے امید نہیں رکھنی چاہیے آئین سے امید رکھنی چاہیے لیکن آپ کو یہ کیلکولیشنز بھی تو کرنی چاہیے نا سیچویشن کی آئین اتنا تگڑا ہے کہ وزن اٹھا سکتا ہے یا نہیں یہ لمحہ پڑ جائے گا نہیں تو خود آئین جب توڑیں گے تو وہ پھر توڑ دیں گے کیسے توڑا اس نے آئین وہ ادم اعتماد والے دن جو سارا معاملہ ہوا آپ کیسے کہہ سکتی کہ آئین توڑا آپ چیف جسٹس ہیں میں تو آئین دیکھ کے میں فیصلہ کروں تو آئین دیکھ کے فیصلہ کریں گے آپ کون ہوتی ہیں فیصلہ کرنے والی کہ انہوں نے آئین توڑا تھا یہ کام عدالتوں کا ہے آپ کا نہیں ہے اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہیں توڑا تو آپ سکرین پورڈ میں جا سکتی ہیں دوسری بات یہ کہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہیں توڑا یا نہیں توڑا آپ میرا خیالت پیچھے لیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا کیا نا عدالتیں ان کو انڈوس کرتی رہیں یا ریجیکٹ کرتی رہی اساملیاں توڑی آپ نے نگران حکومتیں بنائی وہ اب تک موج بہار کر رہی ہیں آئین ہمارا خاموش ہے اب وہ آئین نے کہا ایک دن ہی ہوں گے انتخابات اب ہو نہ ہو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میرا موں میں خاک کہیں کسی صوبے میں کوئی گڑبر اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر کیا بنے گا ایک دن میں انتخاب ہوں گے آپ یہ چھوڑ دیں سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ تھا آپ نے فٹا فٹ لانگ مارچ کی کال دے دی اور اس کے بعد جس طرح سے کر کے مہنگائی وہ عوام نے بھوگتا ہے اس ساری جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کو عوام نے بھوگتا ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پر پھر آپ اپنے مخالفین کا سوچ رہے ہیں آپ اپنا سوچ رہے ہیں لیکن آپ عوام کا نہیں سوچ رہے ہیں اس کا بھی تو کردار ہے یا تو آپ اس کو ڈینای کر دیں کہ جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کا کردار نہیں تھا سولہ مہینے کی جو مہنگائی تھی اس پر اچھا یعنی آپ سمجھ نہیں ہے کہ وہ میرے معصوم نواز حباز شریف کا قصور نہیں تھا وہ اس آگ ڈار کرنی تھا یہ بھی عوضت ہی پاتی ہے وہ سترہ مہینے بھی اس پر ڈال دی ہے رانہ صاحب میں انسٹیبیلٹی والے فیکٹر کے رول کی بات کریں اس صرف انسٹیبیلٹی بہت سارے فیکٹرز ہوں اگر یہ پروگرام کا فارمیٹ ہوت کہ میں زور زور سے تالیاں بجاؤں ہوں آپ کے لئے تو میرا دل کر رہا کھڑے ہو کہ آپ کو دار دل کر رہا کہ سترہ ماہ کی مہنگائی شہباز شریف ایک منہ سن لیں میری بات سنیں سترہ ماہ کی میں کس بھی آئے تھا اب ایک فیکٹر کی بات کر رہا ہے عمران خان کو کیوں ہٹایا تھا انہوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیے تھے انہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی ختم کریں گے چلائیں کلپ وہ جس میں یہ سب کٹیوں کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت برا حال کیا ہم مہنگائی ختم کریں گے تو نمبر گیم پورا ہو گیا نا تو کیوں آئے تھے اس کے بعد انسٹیبلیٹی لانے کا ذمہ دار کون تھا عساق ڈار صاحب جو آ کے بیٹھے تھے کہ ڈالر ڈر گیا ٹھیک ہے نا ڈالر تو پڑ گیا آپ بات کریں ایک فیکٹر کی میں بھی اسی ایک فیکٹر کی بات کری ہوں لیکن میں اس فیکٹر کی بات کری ہوں کیونکہ جو انسٹیبلیٹی والا فیکٹر ہے وہ کس حد تک involved تھا کنوں نے دے کے ایک چلتی حکومت کے خلاف اچانک مہنگائی ختم کرنے کے نام پہ آدم اعتماد لے کیا ہے کس نے پیدا کیا تھا آدم اعتماد لے کیا ہے تو نمبر گیم پوری ہو گئی نا دوسری پارٹی کے پاس نمبر گیم پوری ہو گئی جس کے پاس بھی نمبر گیم پوری ہو وہ جمبر جیس آدم اعتماد لے آسکتا ہے آئین یہی کہتا ہے نہیں آئین نہیں کہتا مجھے دکھائے کہاں کہتا ہے آئین تو نہیں کہتا یہ آئین کبھی بھی نہیں کہتا ملک صاحب آئین اس پر بات کرے میں جملہ دینا ہے جہاں تکال کر کیا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ضمیر خرید کے آدم اعتماد لے کیا ہیں بچ بات کریں اس پر بمیں ختم ہوگی اچھا آئین یہ وہ اس میں رومینز اس نے ڈال دی ہے نا ضمیر کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس تعداد زیادہ ہے وہ رائٹ ٹو رول کر سکتا ہے اگر وہ لوگ چلے گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں پی ٹی اے چھوڑ گئے ہیں تو اس سے یہ بھی ایک سوال بند ہے رومینز کا کہ تو آپ کی لیڈرشپ کیا ہے پھر راجہ ریاست ہے بندے جو آپ کی جیم میں تھے وہ کیسے نکل گئے پھر آپ کی لیڈرشپ پہ سوال آتا ہے دیکھیں اصل بات جو ہے نا جو میں بار بر کہہ رہا ہوں آپ کے پاس دنیا میں ہر چیز کے موڈل موجود ہیں دنیا میں جو بھی آیا نا یہ ہلاکو ہاں سٹائل یہ سلطان آئی سٹائل یہ ہمیشہ ریاستوں کے فائدے میں گئے ہیں یہ جو اس طرح کے ہیرو آتے ہیں میں چھڑ ڈانگانی میں ائر کنیشن اتار دوں گا میں نہ رو نہیں دوں گا میں رولا دوں گا یہ چیزیں سوشل میڈیا کے لیے بڑی مزیدار ہوتی ہیں نوجوان جو یوت ہوتے ہیں اس کے اندر بڑا غصہ آتا ہے نوکریہ نہیں ہے بیروزگاری ہے پریشانی ہے وہ اس لیے نا اس طرح کے رومینس کو بڑا پسند کرتے ہیں رانہ ٹائپ کی تقریر ہے جو ہے رونے دونے والی کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب دیکھیں ہوا کیا ہے میں آپ کو صرف نیٹسن منڈیلا کا ایک موڈل دیتا جب وہ جوان تھا نا تو اس کے ذہن وہ بھی عمران ہوا تھا ہر وقت گورے سے لڑا تھا ریاستہ سے لڑا تھا ریاستہ نے چک کیا جناب اس کو اٹھائی سال ایک جزیرے میں رکھا اب جزیرے میں جا کر اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہاں تو آپ وار کرتے ہیں نظام بدلنے کے دو طریقے ہیں یا آپ جنگ کر لیں یا آپ سیاست کر لیں جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر گی ونٹیک ہے لچک کا مظاہرہ کرنا بڑھتا ہے لچک ہے اب آپ کی میں کہاں پہ کھڑا ہوں جنرل باجوا کو آپ نے کہا دیا یہ پاکستان کا باپ ہے اس سے بڑا اس نے جموری اپنا جنرلی دیکھا کمال ہوئی ہے جب امریکہ جاتا ہے جب امریکہ کی صدر اپنی بیوی کے ساتھ تصویر اتارتا ہے کہتا ہے میں ورڈ بڑھیں جیت کیا ہوں تو یہاں میں کہتا ہے absolutely not مطلب situations ہیں پوائنٹ میرا سارا یہ ہے کہ اگر آپ جتنی سپیس ملی ہے جتنا میں نے زندگی میں پہلی بڑی ون پیج کا لفظ سنائے امران کے موہ سے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور میں خود آنکھوں سے دیکھا پاسن میں جو کرونا کا قصہ تھا نا فوج نے بالکل مل کے اس حکومت کے ساتھ کام کیا میں کوئی تنگید نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری good luck تھی کہ ریاست اور حکومت ایک ساتھ تھی آپ نے جناب اپنا وہ جو ایک attitude ہے کہ نہیں I am right میں نے سپیس نہیں دینی میں نے سپیس نہیں دینی اس کا دیکھنے نتیجہ کیا ہو اب کہاں سے کہاں گے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جتنی اس بندے کے پاس مقبولیت آگئی تھی جب اس نے سائفر لہر آیا ہے تھوڑی سی اگر coolness ہوتی نا political coolness پتہ کیا تھی جو رانے کو پتا ہے کس کو نہیں پتا تھا سولہ سا مہینے صرف شباش ان کو جوتے پڑھنے ہیں مہنگائی کے ڈالر کے جوتے جوتے ہیں میں ایک چھوٹا سا مکھی بھی نہیں ہوں مجھے پتا تھا یہ جو ایک سو پچاس روپے کا پیٹل کار کی گئے بران بڑا سمجھ دار تھا اس نے کہا فورا اس کو کرو سستہ تاں کہ آتے ہی جو جو قوبت آئے گی اس سے ریورس لگے گا سو روپے اوپر جائے گا اس نے اتنا خوبصورت پھندے میں ڈال دی آتا شہباز کو چپ گار کے بیٹھا رہتا ہے امی ادھر سجی بجھے گیند نہ کراتا سیدھے سیدھے گیند کراتا رہتا تم نے تو بالکل آنے والی پوزیشن لے لیتا میں کہا ہی کتھو بتاؤ ہیلتھ کدر گئی ایجوکیشن کدر گئی چیزی گیند کرتا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج یہ دو دیا اس سے نا طاقت کے ساتھ اس نے اوپر آنا تھا اس نے جو گیند سجے کا پہ کرا دی پہلے اب ہر جگہ باجو آجاتا ہے پوچھو نا تم نے جو کھانا نہیں کھایا اس نے نمک زیادہ باجوی نے ڈالا اب کہتا ہے کہ باجوی نے اپنا حسین کانی سے کہا کہ میرے خلاف فلان کرا لیا پہلے ہم ایک پیئی پتے ہم بھائی بھائی تھے ہاں دوزار اٹھارہ میں جب ریاست میرے ساتھ ہو پھر آئین بڑھانی ہے جب میرے خلاف ادھار میں اعتماد آئی ہے تو پھر آئین ہے یہ بھی خوبصورتی ہے تو پھر آئین کام اس گرم میں ان ریکرڈ آجائے کہ ایم سوری یار دوزار اٹھارہ میں بھی جو ہوا تھا وہ آئین کے مطابق نہیں ہوا تھا سسٹر آئین کے مطابق نہیں بیٹھاتا اچھا ماشاءاللہ میں آجی طائر ملک صاحب کی باتوں سے خاصا متاثر ہوں آجی صاحب بہت اچھا بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تو ان کے اندر تھوڑا روحانیت کا ٹچ بھی آگیا ہے ہیومن ٹچ ویسے پہلے کم تھا تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ باجوا یا کچھ اور میرد نے شیطان کہنے تو رہا کہ جو بردی کہلا ہے میں کہہ دیتا ہے طریقے سے اس سے ہم باتیں کرتے ہیں اب طریقے طریقے سے کرتے ہیں میں اس کو شیطان کہنا چاہ رہا ہوں دل نہیں کہا رہا میں کہہ نہیں رہا ملک کو بہت طریقے آتے ہیں اس نے پتھر نہیں مارے گالیاں بڑی دی شیطان کو باجا اس کے بہت طریقے ہیں دیکھیں بات یہ ہے باجوا کو جیسے یہ کہہ رہے کہ ہر بات میں کہتا رہا ہے یوں کرتا رہا یہ بتائیں کہ نوازشیف صاحب تو تقریروں میں کہتے تھے باجوا صاحب آپ نے میری حکومت گرائی اس کے بعد پھر باجوا صاحب سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ان کی کہ انہوں نے وہاں سے باجوا صاحب کو ایکسنشن کا ووڈ بھی دے دیا آج وہ باجوا صاحب کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتے ججوں کے نام لیتے ہیں تو اس پہ تو ان کو تنقید بھی تو سامنا کرنا پڑا آپ یہ بھی تو دیکھیں نوازشیف کو کہ آپ نے ایکسنشن ٹائم پر ووڈ دیا تو صاحب ہی ہمیچہ سوال کرتے رہے ان کے سامنے آپ تو تقریر کرتے کہ مجھے کیوں نکالا ٹھیک ہے پانچ ججوں نے نکالا وہ باجوا صاحب کا نام نہیں لیتے ٹھیک ہے فیض صاحب کا نام کبھی کبھی لے لیتے لیکن اب ان کی اتنی جورت نہیں ہے کہ ان کا بھی نام لے تو جب وہ باجوا صاحب کا نام نہیں لیتے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی گیم کہ کل تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے آج ایسی کیا تکلوف آ گیا کہ وہ نام نہیں لے پارے تو کہاں پہ گیم بنی تھی لندن میں بہادری تو تب ہی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہو تو تب اگر اس طرح سے کر کے آپ کو شکایت ہو تو تب سامنے نام ہے یہ بات تو ہے بہادری تو اسی بات کا نام ہے ٹھیک ہے تو رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی بیریسٹر گوھر صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ سزائی موت بھی سنا دیتے تو ہم تو تیار تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خان کے ساتھ سٹینڈ کرتے بھی ہیں آ تو جاؤں مگر تمہارے خطوط اہلے کوفہ سے ملتے جلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اس سے کسی کو منورنجن ہو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور ورکر ہیں وہ کسی قسم کے فیصلے کے لیے بھی تیار ہیں خود وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار بھی تیار ہیں اس نے اس میں سماعت کے دوران جو مجھ تک اطلاعات ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ پھانسی دے دیں اس کی بہن نے بھی آگے باہر آگے پھانسی دے دیں ٹھیک ہے گوھر صاحب نے اگر کہ دیا تو کونسی بات ہے اس کی سگی بہن نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہیں سو لیکن میرا پھر سوال یہی ہے کہ بھائی کیوں کوئی الیکٹرٹ پرائیم میریسٹر یار بار بار اس سیچویشن کا شکار ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے ہم کیوں نہیں کوئی سیاستدان کٹے ہو کے یہ تیہ کرتے کہ ہم نے اپنی لڑائیوں کو جمہوری انداز میں ختم کرنے ایک کو نیچے رگڑا لگ رہا ہوتا ہے تو سامنے والا تعلیم جا رہا ہوتا ہے پھر دوسرے کو لگتا ہے یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا یہ تو ہوا تھا نا مساکہ جمہوریت جب ہوا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی گورنمنٹ ٹاپل نہیں کریں گے کسی کا آلائکار مجھے کہہ جا دے گی وہ جو مزاکہ جمہوریت تو اس میں فاؤل پلے کس نے کیا میں ارز کر رہا ہوں مزاکہ جمہوریت جو ہوا تھا اس مزاکہ جمہوریت کے بعد ہی تو حاصل زردانی نے کہا تھا کہ مزاکہ جمہوریت کون سی کوئی حدیث ہے جس پر عمل ہوگا سن لیا کرے نا بات تو سن لیا کرے ایک دوسرے کی گورنمنٹ انہوں نے گرائی نہیں میری گین نو نو نا وچوں ہی ٹائمنگ ٹھیک نہیں کیا آپ کو بتا ہے سٹیج پہ جو فنکار ہوتے ہیں بڑا فنکار وہ ہوتا ہے جس کے ٹائمنگ ٹھیک ہو ٹائمنگ کیا ہوتی ہے ٹائمنگ یہ ہوتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ سامنے والے کی بات یہاں پوری ہوئی ہے یہاں میں لچتلنا ہے اور لکمہ دینا ہے ٹھیک ہے نا بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب مزاکہ جمہوریت ہو گیا تو اس کے بعد زرداری سامنے کہا کہ جناب علی یہ کونسی وہ ہے حدیث ہے جس پہ عمل کروں مزاکہ جمہوریت کے بعد ہی تم یہ نواز شیخ صاحب کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گلانی کے خلاف عدالت میں پیش ہوئے تھے تو کہاں گیا وہ سٹینڈ کر رہا تھا محترمہ بن عزید بھٹو شہید صاحبہ کے ریلت کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا کنٹینیو کرتے یہ عمران ہی آیا تھا نا آپ یہ کہتے ہیں عمران کو کوئی تیسری فورس لے کے آئی تھی آپ دونوں تو متحد رہتے آپ تو ایک پلیٹ فارم پہ رہتے آپ تو خود ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے دستو گریبہ ہو گئے تھے تو منافقت زدہ مساکہ جمہوریت جمہوریت کے ضرورت نہیں ہے جمہوریت اس ٹرم ایک صرف جملہ کہوں گا پھر آپ ملک صاحب کے دب جائیے گا ملک اتنے پیار سے مجھے دیکھ رہے ہوئی وہ کیا کہتے ہیں اس پیار سے میرے طب نہ دیکھو پیار ہو جائے گا تو وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے لیکن ملک صاحب سارٹی جنگ جاری رہے نہیں نہیں وہ محبت بری جنگ ہے وہ کوئی سپاس نہیں ہے ہم اس شو میں ایک چیز جو پرموڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں نظریات پہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں ہم مخالف نہیں ہیں ایک دوسرے کے ہمارا مقصد پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی ہی ہے ٹھیک ہے یہ سیاستدانوں کو کیوں نہیں سمجھ آرہا کیوں نہیں وہ یہ سمجھ پا رہے کہ اس سے کیا اور ہے پاکستان کرزوں کی دلدل میں ہیں اور ہم نہیں نکل پا رہے اور ہم ابھی تک ایک دوسرے کے ٹانگیں کھیچنے یہ کونسی جمہوریت ہے ٹانگیں کھیچنے کی بات آئی تو نواز صلی اللہ نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار جاتا دیکھا تو انہوں نے فوراں سے پاکستان پر عملہ کیا اور جو قومی سلامتی ہے اس کو دعو پر لگایا ظلم سہنے کے باوجود میں نے کبھی قومی راز فاش نہیں کیا بھئی یار سمپل سی بات ہے مطلب اب واقعی تھوڑا سا کچھ اثر بھی ہے تازہ تازہ سیدھی سیدھی بات ہے یہاں کی جتنی بھی پولیٹیکل فورٹس جانا ہم نام لیتے ہیں میں ایک ہی جواب دوں گا سارے اس میں اپنا جگر امران ہاں مقبولیت بھی شامل ہے کہ یار میری جو اپوزیشن ہے میری جو پولیٹیکل اینمی ہے نا او دا پھڑا پہیا ہے اسٹیبلشمنٹ نا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اپنے ایکسپیننس سے یہ بات کرنوں جس دن گجرانوالے اس نے تقریر کی نا نواز اور بریم نے تو یہ ڈریک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹاپ لوگوں کا نام لیا گیا گیا گجرانوالے جلسے میں میں نے اسی دن ہی ریڈ کر لیا جب پین کر دیا تھا میں اسی دن ہی ریڈ کر لیا یہ ایکسٹریم ہے نواز کی اب یہ کرے گا اب یہ ریٹریٹ کرے گا کیونکہ جو پی ٹی شیف زون میں تھی پی ٹی کی پتہ کیا بہتری تھی کہ یہ جاگ جاگ رہے نون ورسز باجوا میں اس دن سمجھ گیا تھا میں کہ یہ آئے گا یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ جو ہے نا اپنا زبردس کے سبی ٹیکنالوجی یہ اب کرے گا یہ بلکل پیچھے ہو جائے گا یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھول جائے گا اور اسی لئے اس نے ایکسٹینشن دی تاکہ یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی ہو جائے آپ گجنہ والی کی تقریر نکالیں اور اس کے بعد حکومت یعنی کہ عمران ہاں ورسز اسٹیبلشمنٹ پیچا پہ گیا اور وہ رام سے وہ کافیاں پیتا رہا وہ لندن میں سہریں کرتا رہا رام سے جاز پہ آیا اور اب آکے جہاں پہ کھڑا ہے جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہوں یہاں کوئی پولٹیکل کلچر جو ہے نا وہ بیمار کلچر ہے بیمار کلچر کا مطلب ہے کہ میرا جو جو پولٹیکل دشمن ہے آپ اس کو پولٹیکل ہی مارے ہیں میں کہتا ہوں مزہ آئے کہ نواز اس طرح کھڑا ہونا کہ یہ میری سٹریٹیجی ہے میں بجلی اس طرح سستی کرنے جا رہا ہوں رانا میرے سے لڑے یہ میرا ایجوکیشن کا پلان ہے میں مدر لینگوش لے گیا ہوں گا میں سکول سرکاری اتنے چھے کر دوں گا بڑے بڑے لوگ ہیں کہ نہیں نہیں اپنے بیٹے کو اٹھاؤ انگلیش میڈیو سے سرکار میں لے گا زیرو لڑائی ہے لڑائی کیسے چیز کی ہے کہ شکر کو اسٹیبلشمنٹ پہ گیا تھے پیچھے دوہزار اٹھارہ میں کیا تھا ایک ون لائنر ہے دوہزار اٹھارہ میں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ ورسیز نون تھا ابنان حرام سے سگڑ پی رہا تھا کافی پی رہا تھا اب ریورس ہو گیا جاتے جاتے خبر میں آپ کو بتا دوں توشہ خانہ کا کیس پہ چانسیز ہے کہ مسٹر اینڈ میسیس خان کو سالسل کی سزا ہو رہی ہے جو لیٹس خبر آئی ہے وہ یہ ہے اڈیالا جیل اس ریڈ الیٹ اور وہاں پہ فی میل نفری پولیس کی آگئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کئی نہ کئی یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آنے لگی ہے اور اس میں مسٹر خان جو ہے بشرا بی بی ان کو بھی اڈیالا جیل ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو بالکل لیٹس انفرمیشن دے اور یہ بھی خبر ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ الیکشن سے پہلے ہی آ سکتا ہے اور اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ہم جو سیاہی گرما گرمی ہے جلسے جلوس ہو رہے ہیں بڑی تیزی دیکھ رہے ہیں ہم انتخابی مہم میں اس میں کس قسم کے نعرے لگایا جا رہے ہیں ایک دوسرے کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے سٹے ٹیونڈ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی ناظرین سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم نے اس وقت جو میدان ہے وہ خوب گرما دیا ہے بڑی تیزی دیکھ رہے ہیں ہم رانے صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلاول صاحب ہیں وہ نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو نون لیگ ہے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ خاص طور پر وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اور جو بلاول صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ہم مل کر چلنا اب ناممکن ہو گیا تو کیا یہ سیاسی نعرے بازی ہے اور کیا ہم یا ہم الیکشن کے بعد بھی اس صورتحال کو وہ دیکھیں گے کہ واقعتاً یہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں لیکن بلاول بھانجا ہے ہمارا بچہ ہے غیر سیاسی ہے اب تو غیر سیاسی نہیں ہے نہیں ان کے ابو نے آج ہی کہا ہے جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمارے بغیر حکومت بنانا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے تو یہ اندیا دے دیا کہ ساڑی لوڑ پہ ہی تیسی حاضر ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو وہ کنٹرڈکشن دونوں میں یہ تیہ ہے کہ تم نے جو کہنا میں نے اس کی تردید کر دیں تاکہ تمہارے خوبارے میں سے پھوک ہی نہ بھر سکے ٹھیک ہے نا تو وہ تو ہو گیا اب یہ آپ نے جو ملک صاحب سے سوال کیا تھا کہ جی میاں صاحب نے کہا کہ میرے پر بڑے مشکل وقت ہے میں نے بڑی عذیتیں سہیں لیکن میں نے قومی راز فاشنی کیا تو مجھے بتائیں یہ دون لیکس کیا تھی جس کے اندر انہوں نے اتمام سے خبر چھپوائی تھی کہ ریاست کے اندر ریاست ہے وہ کیا تھی اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ ممبئی اٹیک کے بعد کس نے کہا تھا کہ ہاں اجمل کا صاحب جو ہے وہ پاکستان میں ہی رہتا ہے اچھے یہ مجھے بتائیں کہ کارگل کے بعد امریکہ کون بھاگا بھاگا گیا تھا اچھے چلیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو میمو گیٹ سکینڈل تھا یہ کیا تھا کس نے خط لکھا تھا کس کے خلاف لکھا تھا امریکہ کو کس نے لکھا تھا ٹھیک ہے چلیں یہ بھی چھوڑ دیں مجھے بتائیں مارک سنڈ سیگل آج آپ کہتے ہیں جی وہ امریکہ میں انہوں نے لابنگ کے لیے لے لی ہے تو مارک سنڈ سیگل کس سے پیسے لے کے کس کی کہنا میں وہ کرتا تھا کمپین امریکہ میں بھائی آپ تو خود اللہ نے لان حاضر سرویس ججز اور جنرلز کا نام لے کے ان پر الزامات لگاتے رہے آج آپ کہنے قومی راست فارش نہیں کر رہے ممبئی اٹیک کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک لنزہ تاری تھا آپ نے اسے اون کیا کہ ہاں اجملکہ صاحب یہی رہتا تھا رہتا ہے پاکستان میں آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا مموگٹس کے اندر وہ ڈان لیگس کے اندر آپ نے اتمام سے سارا کچھ کیوں کرایا تھا کس کے خلاف کرایا تھا تو یہ ایوے باتیں ہیں تقریریں کرتے ہیں اور وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ظاہریں ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ مجھے ان باتوں کا مجھے دیتے ہیں جو آپ کہ اگر آپ نے قومی راز کا بھی فاش نہیں کی تو یہ کیا تھے سارے یہ کس کو بتایا تھے آپ نے پوری دنیا کو کیا میسیج دیا تھا آپ نے تو یہ باقی رہ گئی یہ انتخابی بھاگ دوڑ گیا ہے وہ ساری مورا کشتی ہے اب نواز شیف بلاول صاحب یہ سب irrelevant ہے لڑائی میرے حاجی ملک تاہر کے بقول عمران خان اور ریاست کی ہے اور وہ جو بھی اس کا وہ نکل رہا ہے نتیجہ وہ سامنے آ رہا ہے یہ تو یہ شامل واجہ ہیں اب ویگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جلسے کر کے موجے کر رہے ہیں یہ واحد کشتی ہے جس میں اکیلے ہی پلوانو مکے مارے جا رہا ہے گمائے جا رہا ہے اس کے مخالیوی کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں پلوانو جیل میں بند عورتوں کو بڑھ کے مار کے کہتا ہے میں پلوانو تو بھائی بنے رہے پلوانو well done میں تو مبارک بات ہوں گا ملک صاحب سے بات کرنے ہی ملک صاحب مبارک بات دے دیں مبارک بات ہی ملک صاحب لیکن اس ساری سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کسی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے کسی کے ساتھ معاملات تے ہوئے ہیں پھر بھی جو عوام والا فیکٹر ہے وہ اس وقت اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا جو عوام میں ایلیکشن ہے اس پر اس کا بہت زیادہ اثر میں تو یہ دیکھ رہی ہوں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے یا یہ بڑے انپریڈکٹیبل ایلیکشنز ہوں گے دیکھو جب تک آپ نظام میں پریڈکٹیبلیٹی یقینی پر نینلائیں گے آپ کے اس طرح کی اس طرح کی سیاستی کرتے لیں گے یہ جو سیاست ہے جس طرح ہم لوگ آگے آج کی ایشیوز کیا ہیں کچھ رانہ تھوڑے سے اپنے لیکس لکس لے لیتا آج لفظ نکال لیتا ایک دو میں اس کو اٹر کر لیتا ہوں یہ ہے بارہ یہ ٹونٹی ٹونٹی کھیلتے ہیں ڈی او ٹو ڈی جو پولٹیکل ہوتے ہیں جو سٹیٹس بینٹس ہوتے ہیں لیڈرس ہوتے ہیں وہ وین ان کے ہوتے ہیں وہ دس سال سوچتے ہیں پندرہ سال سوچتے ہیں یہاں تو ان کو یہ نہیں پتا ابھی تک پورے پاکستان میں جب سے یہ اپنا عدم اتماغ ہو گیا سولہ مہینے سے پورا پاسنے کی بیعث کر رہا ہے کہ پی جے ہی الیکشن میں ہوگی نہیں ہوگی عمران ہاں کا مستقبل کیا ہے وہ زندہ رے گا جیل میں رے گا آئے گا نہیں آئے گا یہی میری جنریشن جہاں میں تینیجر تھا یہی کہانی ہماری تب تھی ہم سیونٹی سیون سے شروع میں نے بڑوں سے یہی سنا تھا بلکہ ہمارے تو کئی رانے ٹائپ کے جورت ہو اس طرح تے جو ہوتے ہیں مذہدار سے کریکٹر تو انہوں نے مجموع لگانے کے باہر ہوتے ہیں تو یہ مجموع میں کہنا پاجیتان اندردی گال اسی ہے پوٹو زندہ ہے نہیں بیعث شروع ہوئی پوٹو زندہ پانزی نہیں ہوئی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے نظام میں جب تک آپ سٹیبلیٹی نہیں لائیں گے آپ لوگوں کو پریڈکٹیبل میسج نہیں دیں گے یہ کتنے افسوس کی بات ہے میں کرنا چاہوں کہ ہمارے آدمی چیف کو کہنا پڑا الیکشن ہوگی اس کا مطلب ہے کہیں نظام میں خلا ہے ہمارے جب خلا آ جائے گا یہ میں بات دل سے کروں گا اگر آئین میں لکھا ہے کہ نبے دن میں الیکشن ہوں گے سیملی ٹوڑنے کے تو پھر الیکشن کمیشن کا یہ جواز نہیں بنتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے پاس پینے کا پانی نہیں ہے بتی کام ہوئی ہے ہمارا پھر کسی کی جرت نہیں ہو جی شاہی ہے جب آپ پریڈکٹیبل سسٹم نہیں رکھیں گے تو پالیٹیشن جو گا وہ ہماری طرح کا چلاک ہو جائے گا جسنا ٹاک شو میں ہم نبر بنانے کے لئے ہٹ کرتے ہیں یار گو فر آئیڈیاز ایک پلان لے کے ہو کہ یار یہ پی ٹی آئی ہے پانچ سال یہ میرا پلان ہے دس سال کا یہ میرا پلان ہے پچی سال کا یہ میرا پلان ہے اور یہ گریوان پگڑ لے پی ٹی آئی پی ایم ایل کا بتاؤ اپنا پلان وہ پگڑ لے پی پس ویڈی کو بھی تمہارا کیا پلان ہے سولہ مہینے تم رہے ہو وزیر خارجہ شباز کے اب کہتا ہے یہ لگتا ہے ہم ملکے نہیں چال سکے ہمیں پاگل سمجھ دے ہو آپ انجازہ کریں کہ میں ملک کی بات کو آگے یعنی ہمارے قوم کا عالمیہ دیکھیں آپ کہ جو وہ ہوتے ہیں نا لیڈر وہ آپ کو اپنے کریکٹر سے بات پتہ نہیں کہاں کی کہاں چلی جائے گی کہ جب مجھے بہت نہیں مثال دینی چاہیے یا نہیں کہ جب سابہ اکرام پیٹ پہ ایک پتھر باندھ کے کام کر رہے تھے نا تو ان کے لیڈر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر باندھ رہے تھے کریکٹر عملی کریکٹر آپ کفار کہتے تھے کہ اگر نبی نے کہہ دیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے چاند نکل رہا تو نکلے گا مخالفین بھی اس کی جو ہے یہ کہتے تھے نا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے ایک سیکنڈ میں آپ کوئی اخلاقی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے آپ اخلاقی طور پر کئی پھیر ہی نہیں رہے آپ ووٹوں کی ہرس کے اندر اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ الان اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہاں مزاد ارکان خریدیں گے کس بنیاد میں خرید ہوگے کیا ان سے تمہارا کوئی اخلاقی کوئی سماجی کوئی سیاسی شعور کا رابطہ ہے کیسے خرید ہوگے کیا وہ تمہارے طرف اس لیے آ جائیں گے کہ تم مسیحہ ہو اس لیے آئیں گے کہ تم پیسے دوگے تو یہ مرالیٹی آئے گی کہاں سے نہیں عذاب جو بھی ہیں جیتے فرض کرنے جیتے ہیں جو میرا افسوس کی بات یہ کہ یہ سیاستدان تو کر رہے ہیں ہمارے اداروں نے کیا کیا الیکشن کمیشن نے جان کے ہانس لڈنگ کا رستہ کھول دیا سپریم کورٹ نے اس پر مہور لگا دی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی رستہ نکالتے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار اپنے زمیر اس طرح نہیں بیچیں گے بولی نہیں لگے گی ٹکا ٹوکری حرمال ملے گا دعا نے یہ گوگو گوڑے دعا نے یہ گوگو گوڑے نہیں دکھ بکیں گے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے تھا آپ نے تو انہیں بلینک چیک دے دیا کہ تُسی جت کے ہوا کہ اپنی قیمت لگا ہوتے تو پھر ایسے حالات کے اندر اگر بلاول کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کے اببہ کہتے ہیں کہ ہم ملکی حکومت بنائیں گے تو قوم کو نہیں سمجھ آ رہا قوم اندھی ہو گئی انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے سے گیم کیا ہو رہی ہے اگر اب بھی ہم کہیں گے شیر اکواری فیر اور وہ بولو بولو کیا ہے وہ گانہ سندھی وہ کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم اقتصادی طور پر ملک اقتصادیت کا زیادہ چیمپئن ہے میں اسے تو گھر کا بجٹ نہیں بنتا کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہم بلین ٹونٹی ٹونٹی فائی بلین سال کا ہم نے کرزہ دینا ہے دینا ہے جو اب پلنٹیز کے اندر ارب ٹونٹی فائی بلین ڈالر کی بات کریں روپیز کی لی ہمارے دھائی کونے تین کروڑ بچے سکون نہیں جا پاتے غزائی کلت کا شکار ہے ہم ہمارے گھروں کے اندر بھوک ناچ رہی ہے ہماری چھتے کمزور ہیں ہم آٹا نہیں خرید سکتے ہم بجلی نہیں چلا سکتے اور اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی لڑائیاں دیکھو نواز شریف مناظرہ کر لو نواز شریف کے شباز شیف کہہ رہے ہیں کہ تم سندھ میں یار تمہیں یہی نہیں پتا کہ قوم اور منشور دیکھ لو منشور میں جو ملک بات کہہ رہا ہے کیا قوم کو کوئی رستہ بتایا جا رہے انرجی کرائیسز کیسے ختم ہوگا جو قربزوں کا ہم بار ہے وہ کیسے ختم ہوگا ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی امپورٹ کو کیسے کابو کریں گے ہم کیسے ہم اپنے ہی للے تلیلوں کو ختم کریں گے ایک دوسرے کو بطان تراشی اور اللہ اللہ تو اب عوام کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ سیاستدانوں کو اس طرف لے کر آئے ہیں ان کو بتائیں کہ ہمارے اندر اتنا شہور آ چکا ہے کہ اب آپ اس کی بات کریں یہ جو آپ ہمیں سیاسی ناروں کے نام پر جو چار پانچ نارے لگا دیتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ دعوے کر دیتے ہیں جو امپلیمنٹ بھی نہیں کیے جا سکتے تو یہ تو پوچھنا عوام کا کام ہے عوام کا کیسے کام ہے وان تھرڈ پاکستانی پاورٹی سے بھی نیچے ہے میں انٹرنیشن سٹینڈر کی بات کروں دو تھی ہے ہی پاکستانی اگر آپ تین پاکستانی لیں گے تو دو پاکستانی جو ہیں وہ لیس دن ڈالر اے دے ہیں ٹو ڈالر اے ڈے ہے اور اس میں ایک جو پاکستانی لیس دن ڈالر اے ڈے ہے اس کی اکم ہے مجھے بتاؤ جو سوسائیٹی میں ستر سے پچتر بھی ستر میں ایک منٹ ہے ون ڈالر کا کیا مطلب ہوا ایک انٹرنیشن سٹینڈر میں دو تن سمار پوچھنا ہے مجھے ہی بتا ہے ون ڈالر کے کتنے پیسے بن گئے دو سو سی روپے اچھا اور آپ کل نان لینے گئے تھے آٹھ نان میں نے اچھا والا لگویا تو پچاس آٹھ روپے کا ایک نان نان پانچ سو روپے کے آٹھ نان آٹھ نان جس ملک کے اندر پانچ سو روپے کے آٹھ نان ہوں وہاں پہ ایک ایوریج کمائی ایک غریب آدمی کی کتنی ہے پونے تین سو روپے اچھا اس میں ایک ایور سمجھنے والی بہت ہے جو آپ یہ وہاں وہاں دکان لگائی گئے اس کلچر میں جو ستر اسی فیصدی سٹریس پر رہتا ہے میں آپ کو بڑی جیب و غریب انفرمیشن دینے لگا ہوں پاکستان شوگر پیشنٹ میں نمبر ون چلا گیا ہے اور کمال ہے انڈر نرش ہے کھاتے ہم کام ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کہتے ہیں یار اسی کھاندنی موٹے ہو جا رہے ہیں ہم ہم کھانتے کیا ہیں آٹا چاول چینی ہم نے اتنی بیکری یہ کھول دی ہے ساری شوگر اپنا فیکٹری بنا دی ہیں دنیا میں جگر کے مراز میں ہم نمبر ون ہیں دنیا میں شوگر میں ہم نمبر ون ہیں مطلب بیماریوں ہی ہم بہت آگے چلے گئے میں جو جواب آپ کو دے رہا ہوں جب تک یہ کام ہے پولٹیکل پروسس کا کہ آپ لوگوں کو سٹینٹھن گئے یہ ہے پولٹکس کہ ہم نے لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ لڑے نا ہیومن ڈیویلمنٹ پہ عمران کدھر تھا عمران چار سال جا وہ تین یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ بتیس بتی سال چھوٹے لے تیرے چار سال میں تم نے وہ ڈائی کروڈ بچے کا کیا گیا سارے ایک ہی ہیں مس رومی مجھے ایک بات کا جواب مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ شوگر بھائی کیسے کنٹرول ہوگی گیارہ شوگر ملے آسر زرداری کی ہے ساتھ نواشیف کی ہے کوئی بارہ تیرا جہانگیر ترین کی ہے ٹھیک ہے سارے وڈیروں کی شوگر ملے تو شوگر کھلائیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے بھائی پھر کیا ڈراما ہو رہا ہے کہ سترہ ساکھ ماہ کی حکومت میں وہ ملک جن کے جس کے سارے حکمرانوں کی شوگر ملے انہوں نے کیا کیا کہ شوگر اپنی باہر بھیج کے اور پھر اس کو ایکسپورٹ کیا امپورٹ کیا ڈبل قیمت پہ جو آج تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کھل کے نہیں بولتے کہ دیاری کس نے لگائی تھی کس نے یہ سارا کچھ کیا تھا پیپلز پارٹی نے کہتی ہے یہ پیپلز پارٹی کو کہتی ہے دوزا اٹھانہ انیس میں تین عرب روپے کی سبسٹیڈی مرانہاں بھی دی تھی جنگیر ترین کو بھی دی تھی اس نے بھی آتے ہوئی کام کیا بچ اس نے اسے ریلائز کیا تھا یہ اس کی خوبی ہے مگر ہیٹڈ دی تھی اچھا نہیں پھر ایک اور سنیں اس کی بات کوئی میں آگے کرتا ہوں جب یہ ابھی سترہ ماہ کی حکومت میں یہ سامنے آیا میں ملک سارے پٹھتے رہے کہ بھئی ان کے نام بتائیں جنہیں سبسٹیڈی دی نہیں دی یہ نام کیونکہ مجھا مجھا دیا پینا ہوں دیا رہے ٹھیک ہے نا اصل مسئلہ یہی ہے نام نام نہیں دیئے ہم کہتے رہے کہ اگر عمران خان نے غلط کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیں جن لوگوں کو پیسے دیں ان سے واپس لیں ان کے نام بتائیں کون ہے نہیں نام آئے ایران سے پیٹرول سمنگل ہوتا ہے اس میں سیاستدان ان والد سے رپورٹ آئی ملک سار ہم کہتے رہے نام بتائیں نام نہیں بتائیں جس سسٹم کے اندر لٹے رہے جو ہیں اس سسٹم کو آئیجیک کر کے بیٹھے ہوئے اور غریب بھوکے مر رہے غریب ایڈیا رگڑے اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ پھر بھی جمہوریت ہیں مریت کر رہے ہوتے تو بھاڑ میں جائے ایسی جمہوریت جس کے اندر غریب آدمی کو زندگی گزارنے کا کوئی ایک لمحہ بھی میسر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آپ کا ناظرین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر واقعتن چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو ہر چار یا پانچ سال کے بعد جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کو اس طرح سے کر کے گرا دیا جائے وزیراعظم کو نکال دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو سزا یافتہ نہ بنایا جائے تو ان کو چاہیے کہ عوام کو ایمپاور کریں آج کے لیے اتنا ہی کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناصر